کوئی بھی فارمیٹ ہو اس ٹیم کو آپ جب جب دیوار سے لگاؤ گے یہ باؤنس بیک کرے گی اور اسے زیادہ سٹرونگلی باؤنس بیک کرے گی کہ آپ بھی حیران ہو پریشان ہو جو کہ کون سے لوگ ہیں کون سی ٹیم میں کیا کھاتے نہیں ہیں تو کیا سوچتے ہیں ابھر یار یہ ٹیم ہے تو ہے کیا ابھر کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ چھالیس کے اوپر آل آؤٹ ہونے کے بعد اس وقت انڈیا کا بڑا حال ہونا جائے چار سو رنس کنڈے کے باوجود نیوزیلین کی شکلیں اتری میں ڈھونے والے ہوئے ہیں نیوزیلین انڈیا سے بڑی ٹیم نہیں ہے مگر یہ کہ انڈیا اگر اپنی ہوم گراؤنڈ سے باہر بھی جاتا ہے تو ایسی سچویشن میں بھی انڈیا سے بڑی کوئی ٹیم نہیں ہے بکڑ کے بجھو دیا ہے اسے کہتے ہیں صحیح کرکیٹ اگر کسی نے صحیح کرکیٹ دیکھنی ہے تماش بینی نہیں اتماش بینی کی بات نہیں کہا رہا ہم ہے نو سربازی والی چیز نہیں صحیح کرکیٹ جانون کرکیٹ مطلب چس کرانے والی کرکیٹ مزے والی کرکیٹ تو بھائی ٹیم انڈیا کو دیکھا کرو اس سے زیادہ اچھی کرکیٹ اس سے زیادہ کوالٹی کرکیٹ بیٹا کوئی ٹیم کھیلتی نہیں ہے انڈیا سٹرونگیسٹ کم بیک ایورڈ بھائی انڈیا کو اگر پیچھے دیکھے لوگے تو انڈیا ایسا کم بیک کرے گا کہ بھائی آپ کو دیوار کے اندر چنگے رکھنے کا بھائی ڈیفینڈنگ موڈ میں نہیں گئے اٹیکنگ موڈ میں گئے مات کو ون کرنے کی طرف گئے اسیس اس گارڈ میں انڈیا کرکیٹ ٹیم وہ کبھی بھی ڈیفینسی موڈ میں نہیں جاتا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا وہاں یہ پرفارمنس ہاتی ہے جو ٹیم سالہ تیس پتیس کر کے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کو ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ جیت جائے آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے فورٹی سکس آل آؤٹ ہونے کے بعد وہ اگلی اننگز میں بھی شاید فال آؤٹ ہو جائیں گے لیکن اگلی دفعہ وہ غلطی کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچیں گے so what a beauty of a partnership that has been put up in right in front of our eyes by سرفراز خاند رشاپ پند رشاپ پند کیا یہ پلیئر ہے کیا شاندار یہ پلیئر ہے کہ اس کے بول لگی تھی نیکیوں پر درد تو اس کو تھی لیکن وہ آیا ہو فورٹی سکس خالی ہے فورٹی سکس پہ آل آؤٹ ہو گیا اس کے اوپر ساڑھے تین سو خالی ہے کیا کرے گی ٹیم لیکن دنیا کے کوئی ٹیم کرے نہ کرے لیکن ایک ٹیم ہے جس کا نام ہے انڈیا آپ اس کو رائٹ آف نہیں کر سکتے میں نے آپ کو پہلے دن بھی فورٹی سکس آل آؤٹ جب ہوا تھا میں نے کہا تھا اگر کوئی یہاں سے کمبیک کر سکتا ہے دنیا میں کوئی ایک ٹیم جو کمبیک کر سکتی ہے وہ ٹیم انڈیا ہے اور ڈے ون کے اوپر یعنی ڈے ٹو جس ان فورٹی سکس آل آؤٹ ہوا تو میں نے ایک ٹرم آپ لوگ کے سامنے کہی تھی کہ اگر یہاں کمبیک ہوا تو it will be the mother of all the کمبیک ہنڈرڈ ان فورٹی سیون ائر ٹیسٹ ریکٹ میں ایسا کمبیک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو کمبیک اگر تو یہاں بینگلور میں ہو گیا لیکن نہ اگر نہ مگر جب 356 رن انڈیا نے کھائے کل روح شرمہ یشش ویجیس والا ہے انہوں نے جس طرح کا آغاز دیا اس کے بعد ورات کولی اور اپنا سرفراز کی جو پارٹنرشپ لگی آخری بال پر ایک ان لکی آؤٹ ہوا اس سب کی بات کل رات تک ہم نے کی لیکن آج صبح یہ ایکسپیکٹک تھا کہ انڈیا یہ دو گھنٹے لنس سے پہلے پہلے تک بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے چلا جائے گا یہ تو پتا تھا کہ اگر چلا جائے گا کیونکہ سرفراز اور اشہ پن کی پارٹنرشپ لگی گی تو لیڈ تو اتر جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ کے بعد دو سیشن ہوں گے جس میں آپ لیڈ چڑھائیں اور کل تین سیشن ڈے فائیف رف موجود ہے اشفن اور جڑے جائیں دو سو لگ بھگ دائی سو کریں اور دینے نیوزیلینڈ کو اور کیا پتا انڈیا فورٹی سکس آل اوٹ ہونے کے بعد یہ گیم جیت جائے آپ اگلی ٹیم کا سوچی ہے یہی وہ میں بات کرتا ہوں ایموشنل انٹیلیجنس کی یہ میں بات کرتا ہوں ای کیو کی یہ میں بات کرتا ہوں منٹل ٹفنس کی یہ گیم کا پارٹ ان پارسل ہے اگر ٹیم انڈیا فورٹی سکس پہ آل اوٹ ہوگی تو کونسی قیامت آگئی لیکن اس طرح کا مزاق یہ وہ جیسے ختم ہو گئے دن تا نکل گیا لیکن یہ آپ کو گرنٹی دیں گے کہ دوبارہ نہیں ہوگا چار سال سے اس ٹیم کو کور کرنا ہوں میں نے چار سال میں سے بہت سارے مومنٹس دیکھیں کہ جب جب اس ٹیم کو دیوار سے لگایا جاتا ہے یا باؤنس بیک کر جاتا ہے ان کو جب جب دیوار سے لگاؤ چاہے کپتان روحت ہو کپتان ویرات ہو سوریا ہو ہاردیک ہو کوئی بھی فارمیٹ ہو او ڈی آئے ہو کیا کھاتے کھاتے رہی ہیں تو کیا سوچتے ہیں بھر یاڑ یہ ٹیم ہے تو ہے کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ چھالیس کے اوپر آل آؤٹ ہونے کے بعد اس وقت انڈیا کا بڑا حال ہونا جائے تھے لیکن نیوزیلنڈ کا بڑا حال ہوا ہوئے چار سو رنس کرنے کے بابوجود نیوزیلنڈ کی شکلیں اترین میں رونے والے ہوئے ہیں میں اتنی شورٹی کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میچ انڈیا جھید ہی نہیں سکتی یہ میچ میں انڈیا کی واپسی ہو ہی نہیں سکتی نیوزیلنڈ جھیجے گا ڈراؤ ہوگا اور اب اگر آپ اس کوڑکار دیکھو گے جو بلے بازی دیکھو گے ریشا پند ریشا پند اوف توبا کیا یہ پلیئر ہے کیا شاندار یہ پلیئر ہے کہ اس کے بول لگی تھی نیکی اوپر درد تو اس کو تھی لیکن وہ آیا اس نے بیٹنگ کی سٹرائی کریٹ اس کا 2800 کے سٹرائی کریٹ سو جو بلے بازی کی شاندار قسم کی بلے بازی کی سرفراس خان جس نے ڈیڑھ سو مارا سنچری نہیں مارا بڑا سنچری مارا جو کے سامنے کابل تاریف ہے انڈیا نے 350 میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ٹیس کرکڑ کی ہسٹری کے اندر اتنی بڑی لیڈ کھانے کے بعد اگر کوئی ٹیم جھیتی ہے تو بیدہ کوئی جھیتی نہیں ہے فیلال 291 تھا 291 کی لیڈ اتارنے کے بعد اوستریلیا شلنگا کا میچ تھا تو وہ جھیتے تھے اس میچ کے اندر اگر انڈیا نے یہ میچ جھیت لیا 350 کی لیڈ ایک نیو ڈیکورڈ بن جگا انڈیا کے لیے کہ اتنے زیادہ لیڈ کھانے کے بعد انڈیا نے وکٹری آسل کر لی ہلو نمازکار جہین دوستو سوگت ہے آپ کا مستر بھارت میں انڈیا سمیچ میں نیو زلن نے ٹیم انڈیا کو ماتر 40 رن پر اولوٹ کر دیا تھا اور جواب میں نیو زلن نے 406 رن بنا کر انڈیا کے اوپر 356 رنوں کی لیڈ بنا لی تھی اس کے بعد لگا تھا کہ اس میچ میں وابسی کرنا ٹیم انڈیا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا لیکن بھارتیہ ٹیم نے 40 رن پر اولوٹ ہونے کے بعد آزوردار وابسی کی ہے کشاسوی جائی سوال کے ساتھ روئی شرما نے ٹیم انڈیا کو اچھے شروع دی کشاسوی 35 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے کوئی لمبی انہیں کھلنے کے موڑ میں دیکھ روئی شرما بہت انلکی طریقے سے آؤٹ ہو گئے جس کے بعد ویرات کولی کو بھی بھاگی نیسا ویرشب نے نیوزیلنڈ کے گیند بازوں کی کوٹائی کرتے ہوئے انڈیا کی فرس ایننگ میں ہوئی نوکسان کی بھرپائی کرالی فرس ایننگ میں 40 سنو پر بھول اٹھ ہونے کے بعد روئی شرما نے اپنے فین سے ماں مانگتے ہوئے کہا کہ ان سے پیش پڑھنے میں غلطی ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی نیوزیلنڈ نے 400 سے زیادہ رن بنا کر بھارت کی وابسی کو اور زیادہ مشکل بنا دیا تھا لیکن بھارت ٹیم نے اس میش میں ایسے وابسی کی اگر ٹیم میڈیا کی جگہ ان کی اپنی پاکستان کی ٹیم ہوتی تو نیوزیلنڈ کے 366 پہرانوں کی لیڈ اتارتی اتارتے ہی دم توڑ دیتی اور ایک پاری سے اب تک ایم اچھار بھی چکی ہوتی ایسے زبردست پر فارمنس کے ساتھ وابسی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو دیکھ نہ پاکستانیوں کو عادت نہیں ہے اس لئے ان کا حیران اور پریشن ہو بنتا بھی ہے پاکست دوستو آپ کا سوڑیو کے بار میں کیا کہنا ہی